آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا طریقہ ورڈ سیپ اے آئی کی مدد سے جس کے ذریعے میں نے خود پیسے کمائے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو وہ سکرین شارٹ نظر آ رہا ہے جو کہ میں نے خود یہاں سے ارننگ کی ہے میں آپ لوگوں کو کوئی ایک طریقہ نہیں بتانے والی بلکہ اے آئی کے ورڈ سیپ کے جو یہ اے آئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو میں نے خود پیسے کمائے ہیں لوگوں کو پریکٹیکلی وہ کام کر کے دکھانے والی ہوں کہ آپ لوگ سیم یہی کام کر کے اپنے موبائل فون کے ذریعے ورڈ سیپ کے ذریعے کس طریقے سے آن لائن پیسے کمائے سکتے ہیں دوہت یہ آسان کام ہے کوئی آپ لوگوں کا زیادہ ہارڈ ورک نہیں لگنا کہ اگر آپ لوگ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ہاؤس وائف ہے پڑی لکھی وہ لوگ اس کو ایزیلی کر سکتی ہیں اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کی کوئی زیادہ ایڈکیشن چاہیے تو آج میں آپ لوگوں کو موبائل فون کے ورڈ سیپ کے اے آئی کے فیچر کے ذریعے آن لائن پیسے کھمانے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں جس کے اوپر میں خود کچھ ٹائم سے ورک کر رہی تھی اور مجھے وہاں سے ارننگ ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ سارا کا سارا طریقہ بتانے جا رہی ہوں اور یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ والا سپیسیفک طریقہ آپ لوگوں کو ابھی تک پورے یوٹیوب کے اوپر کسی نے بھی نہیں بتایا ہے تو بہت یہ امیزنگ ہونے والا ہے اس کے بارے میں میں ویسے ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کیونکہ میں نے خود اس کے ذریعے ارننگ کی ہے تو افکورس آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موبائل فون سی میں آپ لوگوں کو کرنا بتاؤں گی کہیں پر بھی انشاءال آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اچھا یہاں پر دیکھیں میں میٹا اے آئی میں آئی ہوں آپ بھی جیسے میٹا اے آئی کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ questions آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں imagine a food truck لکھا رہا ہے natural cleaning ideas آ رہے ہیں اس کے بعد باقی بھی آپ questions دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں پر automatically لکھے ہوئے آ رہے ہیں یہاں پر اسے question کرتی ہوں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے write a blog on the recipe of 2 pounds chocolate cake with complete ingredients and their quantity ٹھیک ہے میں نے اس کو ایک یہ prompt دی ہے مجھے یہاں پر ایک یہ complete recipe دے 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 گا 2 pounds کے chocolate cake کی جس میں پہلے تھوڑا سا introduction دی ہے after that یہاں پر ingredients پتائے ہیں کہ 2 pounds cake کے لیے کون سا ingredient چاہیے ہوگا اور اس کی کتنی quantity چاہیے ہوگی اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر instructions آ رہی ہیں مطلب کہ پوری recipe آ رہی ہے پھر یہاں پر tips and variations بھی بتائے گئے ہیں اب یہاں پر کام ختم نہیں ہوتا نہ ہی آپ لوگوں نے صرف یہ جو ہے ایک blog لکھنا ہے میں آپ لوگوں کو کچھ اور چیز بتانے لگی ہوں یہاں پر میں اس کو کہہ رہی ہوں thank you also share the nutrition chart of this cake تو یہاں پر اس نے جو ہے مجھے پورا کا پورا ایک nutrition chart دے دیا ہے اس cake کا کہ 2 pound cake کی اگر ہم لوگ serving کریں assume کریں کہ 12 slice ہوتے ہیں اس کے تو پر serving میں کتنی calories آ رہی ہیں کتنے fats آ رہے ہیں کتنا cholesterol ہے کتنا sodium ہے کتنا sugar ہے کتنا protein ہے اور باقی ساری چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں except this یہاں پر vitamins and minerals جو ہیں وہ بھی سارے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد macro nutrient breakdown میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں carbohydrate fats اور protein یہاں پر کتنا مل رہا ہے اس کے بعد note میں بھی انہوں نے تھوڑی سی detail بتائی بھی ہے مطلب یہ کہ 2 pound کے cake میں چاکلیٹ cake میں کتنا nutrition ہو سکتا ہے اس نے ہمیں single click کے اوپر بتا دیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کا کام ختم نہیں ہوتا میں آپ لوگوں کو وہ کام بتا رہی ہوں جس کے ذریعے میں نے خود پیسے کمائے ہیں تو میں آپ لوگوں کو properly ہر چیز detail کے ساتھ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو problem نہیں ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر بولا ہے thank you also share some images of this 2 pound chocolate cake تو یہاں پر اس نے مجھے وہ ایک image send کر دی ہے جو AI generated ہے بیٹ یہاں پر میں نے اس کو کچھ چینجنگ کروانی ہے کیا چینجنگ کروانی ہے اور کیوں کروانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بولا ہے کہ پلیز ریموف دا گرین ریبن فرم دا کیک اس نے مجھے یہاں پر گرین ریبن ریموف کر کے ایک گرین پٹی دے دیا ٹھیک ہے لیکن مجھے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سادہ سا چوکلیٹ کیک چاہیے تو میں اس کو ایک اور پرامٹ دیتی ہوں ایک کمپلیٹ چوکلیٹ کلر ریموف دا گرین بیلت تو جو یہ بیلت دیا تھا اس نے میں نے اس کو بھی ریموف کروا دیا اب یہاں پر ایک کمپلیٹ چوکلیٹ کیک آگیا ہے آپ کوئی سے بھی امیج رکھ سکتے ہیں آپ اپنے اقوائیڈنگ بھی امیجز کو جنریٹ کروا سکتے ہیں بس آپ کو پرامٹ اچھے سے دینی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے جس بات کو یہ سمجھ جائے تو یہ سیم ویسی ہی آپ لوگوں کو امیجز جنریٹ کر کے دے گا یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بول ہے تھائنگ کیو بٹ پلیز کیپ دا سیم کیک بٹ سپریٹ سم چوکلیٹ ویچ سٹرابرگز آن دا پلیٹ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اسی کیک کو رکھیں مطلب چوکلیٹ کیک کو رکھیں لیکن اس کے ساتھ کچھ سٹرابرگز اور چوکلیٹ کو پلیٹ کے اوپر ہونا چاہیے لیکن ڈیکوریشن کے لیے تو یہاں پر دیکھیں جس طرح کب مجھے کیک چاہیے تھا فائنلی میری سامنے فائنلی میرے سامنے وہ والے امیج آگئی ہے جس طرح کب مجھے کیک چاہیے تھا اب میں یہاں پر مور امیجز جنریٹ کروا دیتی ہوں اس ہی کیک کو لے کر یہاں پر میں کہہ رہی ہوں مور امیجز آف تس کیک تو یہاں پر دیکھیں مجھے یہ سلائس کیا کسی بھی چیز کی سیم اس کیک کی پچر دے گا جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ میرے سامنے آگئی ایک سلائس کی پچر آگئی ہے سیم اسی کیک کا ہی ایک پارٹ ہے اب یہاں پر میں اپنے اکورڈنگ جو ہے اس سے اور پچرز لے سکتی ہوں جیسے میں نے اس کو بولا ایک لاؤز اپ آف تس کیک تو یہاں پر اس میں مجھے ایک لاؤز اپ بھی دے دیا تین چار امیجز میرے سامنے آگئی ہیں جو کہ سیم ایک ہی کیک کی ہیں کیک بھی ڈیفرنٹ نہیں ہوا ڈیفرنٹ اینگل سے اس کی فوٹوز آگئی ہیں اب آپ نے یہاں پر کمانا کیسے ہے کس طریقے سے میں نے کمائیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں گوگل کے اوپر آئی ہوں اور گوگل کے اوپر آ کے میں نے یہ سرچ کیا ہے یہاں پر ریسیپی آف ٹو پانچ چوکلیٹ کیک تو میرے سامنے کافی ساری یہ ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب کی میں نے ان کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے آنا ہے اور یہاں پر لیٹس پوز ایک ہی ہے میرے سامنے ویب سائٹ آ رہی ہے میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتی ہوں تو یہاں پر یہ پوری کی پوری ایک ریسیپی آ رہی ہے ٹو پانچ چوکلیٹ کیک کی یہاں پر سیم انہوں نے وہی انگریڈنٹس بتائیویں ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے میٹا اے آئی سے نکلوائے تھے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے نکلوائے تھے آفٹر دیکٹ اگر ہم یہاں پر دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ انسٹرکشنز دیوئی ہیں انسٹرکشنز means کہ ساری ریسیپی دیوئی ہے سیم یہی والی چیز جو ہے ہم لوگوں نے میٹا اے آئی سے بھی نکلوائی تھی اس نے بھی ہمیں انسٹرکشنز دی تھی ریسپی دی تھی اس کے بعد یہاں پر یہ ایک ڈسکرپشن آ رہی ہے ڈسکرپشن ہمیں میٹا اے آئی نے نہیں دی تھی چلیے میں نکال کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے آنسر کو لینا ہے اور اس آنسر کے ریپلائی میں میں نے ان کو کہنا ہے اوکے اوکے آلسو شیئر دہ ڈسکرپشن آف تس ریسپی تو یہاں پر اس نے جو ہے مجھے اس کی ڈسکرپشن بھی لکھ کے دے دی نہیں ہے ڈسکرپشن میں سارے فیچرز آ رہے ہیں پرفیکٹ فور مطلب کہ کس چیز کے لیے پرفیکٹ ہے ٹیسٹنگ نوٹس ہیں وہ ساری چیزیں ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوئے آپ نے سیم تو سیم اس کو کوپی کر لینا ہے اب یہاں پر سب سے بیسٹ کیا تھا ہم لوگوں نے جو اس کی نیوٹریشنز نکالی تھی کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں نیوٹریشن میں وہ والے چیز یہاں پر نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ کام سب سے بیسٹ کیا ہے کہاں پر یہ کام ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر اگر آپ آئیں ایک دوسری ویب سائٹ کے اوپر آل ریسپیز کے نام سے یہاں پر سیم یہی والا ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے چوکلیٹ پاؤنڈ کیک اب یہاں پر انہوں نے دیکھے سب سے پہلے وہی لکھا ہوا ہے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر انگریڈینٹس آ رہے ہیں سارے کے ساری جتنی بھی کونٹیٹی ہے کون کون سا انگریڈینٹ ڈالے گا وہ آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈائریکشن مطلب کہ انسٹرکشنز آ رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتایا ہوا ہے سیم آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں آفٹر دیٹ یہاں پر دیکھیں نیوٹریشن فیکٹس آ رہے ہیں کہ ایک کیک میں کتنے نیوٹریشن ہیں اب یہ والی چیزیں جو ہیں ہر کوئی نہیں کرتا ہے اس چیز کی ڈیمانڈ آج کل کے ٹائم میں بہت زیادہ ہے ہر بندہ ڈائیٹ کانشیس بہت زیادہ ہے سپیشلی شگر کو لے کے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایمیجز بھی شیئر کی گئی ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اے آئی جنوریٹڈ دکھائی ہیں جو کہ کہیں سے بھی نہیں اتنا لگ رہا کہ وہ جو ہے آپ لوگوں نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے اگر آپ خود بھی ریسپیز بناتے ہیں تو آپ ان کی مجز بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر اگر ہم اس سائٹ کا آپ لوگوں کو کیلکولیشن دکھاؤں یہ سائٹ کتنا کماری ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ان کا جو ڈیلی کا ریوینیو ہے وہ چھے سو ڈالر سے زیادہ آ رہا ہے اور اگر ہم یہاں پر منتلیس کا اسٹریمیٹ لگائیں تو بیس ہزار ڈالر سے زیادہ یہ منتلی کماری ہے کستانی فیگرز میں آپ سوچیں یہ کتنا کماری ہے مطلب یہ کہ ایک سائٹ اگر ایک بلاغ لکھ کے چھے سو ڈالر روز کے کماری ہے تو آپ سوچیں کہ آپ لوگ اگر انیشل لیول پر آتے ہیں آپ لوگ شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے کتنا کمائیں گے میں نے خود اے آئی سے جو ہے بلاغ لکھوا کے آرٹیکل کو لکھوا کے تھوڑی بہت اس میں ایڈیٹنگ کر کے چینجنگ کر کے کیونکہ اس میں اتنا آپ کو لکھنا نہیں ہوتا صرف آپ لوگوں نے ریسی بھی بتانی ہے انسٹرکشنز دینی ہے آپ لوگوں نے اپنے سٹیپس بتانے ہیں تھوڑا بہت جو ہے اگر آپ خود سے ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ کر کے انسٹرکشنز میں یعنی کہ جہاں پر آپ ریسی بھی بتا رہے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مشکل والی بات نہیں ہے اور اگر آپ خود بنا رہے ہیں تو آپ لوگ خود اپنے موبائل سے تصورے لے کے اپلوڈ کر دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ لوگ اے آئی سے جو ہے وہ امیجز نکلوا سکتے ہیں ادروائز آپ پکزا بے وغیرہ کے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ ایزیلی میٹا اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کما سکتے ہیں یہ والا طریقہ ابھی تک آپ لوگوں کو پریکٹیکلی یوٹیوب پہ کسی نے بھی نہیں کر کے بتایا آپ لوگ blogger.com پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے آپ لوگ ہوسٹنگر سے بھی اپنی ہوسٹنگ پر چیز کر کے اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں ہوسٹنگر کے اوپر definitely آپ لوگوں کو earning زیادہ ہوگی زیادہ potential ہے آپ لوگ زیادہ اچھے سے کما پائیں گے اور اگر آپ لوگ ہوسٹنگ کو buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو description میں link ملے گا آپ جسٹ اس کے اوپر click کریں آپ جیسی اس کے اوپر click کریں گے آپ ہوسٹنگ کر کے پیج کے اوپر چلے جائیں گے وہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ساری details دینی ہے details دے کے ہوسٹنگ کو buy کرنا ہے اگر آپ discount چاہتے ہیں تو 1000 رانہ میرا coupon code use کیجئے گا جیسی آپ لوگ ہوسٹنگ کو buy کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے اس email address کے اوپر اپنی ساری details پھیجنی ہے purchasing کی میں آپ لوگوں کو ایک complete website بنا کے دوں گی with all settings جہاں پر آپ لوگوں کو صرف اور صرف پھر upload کرنے ہوں گی recipes آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں کرنا ہوگا تو یہ easily آپ پھر اس کے ذریعے online earning کر سکتے ہیں اس link کے ذریعے آپ لوگوں نے buy کرنا ہے وہ میرا affiliate link ہے of course مجھے وہاں سے کچھ earning ہوتی ہے اور اسی earning کے بدلے میں میں آپ لوگوں کو free کی website بنا کے دے رہی ہوں جس کے اگر آپ market value دیکھیں تو وہ تقریبا 40,000 سے لے کے 60,000 ہے تو آپ لوگوں کو صرف facilitate کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو اپنا description میں link provide کر رہی ہوں اس کے اوپر click کر کے اپنے hosting کو buy کرنا ہے email پہ contact کیجئے گا میں خود آپ لوگوں سے contact کروں گی اور آپ لوگوں کو آپ کی پسند کی website بنا کے دوں گی I hope آپ لوگوں کو یہ method اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے اس میں کچھ بھی پریشانی والی بات نہیں ہے جو میں نے آپ لوگوں کو اپنا revenue دکھا تھا وہ میرا hostinger کے ذریعے کمایا گیا revenue ہے تو اگر آپ لوگ زیادہ earning کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک یہ minimum amount pay کرنی ہوگی جس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ بتا چکی ہوں نہ ہونے کے برابر آپ کی ایک amount ہے اس کو آپ نے purchase کرنا ہے اور یہ پیسے آپ لوگوں نے نہ مجھے دینے ہیں نہ ہی آپ لوگوں نے hostinger والا کو دینے ہیں آپ نے ان پیسوں کے بدلے میں اپنے لیے ایک space خریدنی ہے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتا دوں گی اگر آپ اپنی ایک hosting کو purchase کیجئے اس کے اوپر آپ لوگ ڈیلی اس طرح کے ارٹیکلز لکھی ہیں جو میں آپ لوگوں کو recipes بتائی ہیں کےک کی ہے کڑائی کی ہے بریانی کی ہے اپنے پاکستانی فود ہیں یا آپ فاس فود کو لے کے چلنا چاہے ہیں it's totally depends on you لیکن آپ لوگ اس طریقے سے بلوگ لکھوا کے online earning کر سکتے ہیں یہ والی نیش بہت کم لوگ بتاتے ہیں لیکن ایک perfect نیش ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کا revenue بھی اچھا خاصا بنتا ہے صرف ads کیونکہ یہاں پر retention time وہ بھی اچھا خاصا آتا ہے اور آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ لوگ اس کو اردو میں لکھئے اردو میں بلوگ recipe کے حوالے سے کافی کم ہے آپ ان کو اردو میں لکھئے وہ بہت اچھا آپ لوگوں کے لئے رہے گا تو کوئی مسلا نہیں اگر آپ لوگوں کے انگلیش اچھی نہیں ہے یا آپ لوگوں کے انگلیش میں لکھنا نہیں آتا لکھنا تو ویسے بھی آپ لوگوں نے نہیں ہے لکھوانا تو آپ نے سارا AI سے ہے لیکن پھر جہاں جہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑی بہو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آپ لوگوں کا جھنجڑ ختم ہو جائے گا آپ لوگ اردو میں لکھوا کے یا خود لکھ کے بھی آپ اپنا بلوگ بنا سکتے ہیں تو چلیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ